السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں کبیر رحمت قادی الحسان امام جامزر دیلی خیالہ آر سو تیس آپ اردو سیکھو کے کلاس میں پہنچ چکے ہیں جی اردو سیکھو کا یہ سبق نمبر سولہ ہے اس سے پہلے آپ پندرہ سبق سماعت کر چکے ہیں آج آپ سماعت کیجئے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واو کے ساتھ دوسرے لیٹر کیسے جوڑے جائیں گے واو کے ساتھ دوسرے حروف کیسے جوڑے جاتی ہیں یہ آپ نے سماعت کیا تھا آج ہم آپ کو اس کا سمجھا رہے ہیں اس نے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربز جتن علم اے اللہ میرے علم کو بڑھا دے آمین سبا آمین اس نے عام توڑا کہ لکھا یہ اس نے عام توڑا اس نے عام توڑا بورا دے دو بورا دے دو چھوڑ کو مار چھوڑ کو مار چھوڑ کو مار تاگہ جوڑا تاگہ جانتے ہیں جس سے کپڑے سے لے جاتے ہیں تاگہ جوڑا زور سے بولا زور سے بولا زور سے بولا کوٹ سی دو کوٹ آپ کے پاس کوٹ ہے کوئی بات نہیں کوٹ سی دو کوٹ سی دو سمجھے بات مانو بات مانو بات مانو ساف بولی بول ساف بولی بول ساف بولی بول نانا آؤ نانا آؤ لوگ آئے لوگ آئے ٹوپی گول ہے ٹوپی گول ہے سمجھے کی نہیں سمجھے اور دنیا بھی کیا ہے گول ہے ایک مرتبہ ایک صاحب نے کلاس میں پڑا دیا کہ دنیا کیسی ہے چپٹی ہے بچوں نے گھر پہ جا کر پڑھنا شروع کر دیا دنیا چپٹی ہے دنیا چپٹی ہے اس کے گھر والوں نے سنا ہے دنیا چپٹی ہے یار گنیا تو گول ہے تو بھائی نہیں اسے ہی بڑھایا ہے با ٹیچر نے دوسرے دن کو اس کے پیرنس بچے کے سکول پہنچے اور پیرنسپل سے شکایت کی کہ ہمارے بچے کو پڑھایا دنیا چپٹی ہے دنیا چپٹی ہے تو اسے کلاس ٹیچر کو بلائے گیا پیرنسپل نے کہا بھئی آپ نے کیا پڑھایا دنیا چپٹی ہے کہا اور کیا دنیا چپٹی ہے اتنی طرح ہم تو دنیا چپٹی ہو پائے گی دنیا گول کہاں سے ہو جائے گی دنیا گول پڑھوانی ہے تازی ہے روٹی تازی ہے روٹی کیسی ہے روٹی تازی ہے گرمہ گرم روٹی تازی ہے اب دیکھئے یہ پڑھایا گا باؤ کیا پڑھایا گا باؤ پہلے آگیا تھا باؤ اگر پیش لگے گا مگر اردو میں کیونکہ اراب لگتے نہیں ہے شروع شروع میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے بعد میں انشاءاللہ آپ بغر زیر زبر پیش کے اچھا پڑھا ہوگئے تو یہ ہے باؤ یہ ہے باؤ اسے کنگوے اور مگر سے ہیں باؤ چلیے چاقطو چکو چکو ٹکو کچھ لوگ کہتے ہیں باؤ وہ غلط ہوتا ہے چاکو لفظ ہے چاکو پیبابس پور صاکن پور صمجھے دور راسکن دور اسے کھینچ کا مکڑا ہے دور نور 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 اعز prep پر بنانے آپ نماز سے پہلے مہاد ہوتے ہیں تو کون ہے تو کون ہے بزو بنا کانپور جا کانپور جا یوپی میں ایک جگہ گنام ہے کانپور آموالا آ گیا آموالا گیا پہلے آیا پھر چلا گیا آموالا گیا غازی پر دور ہے غازی پر دور ہے اس نے قابو پایا یعنی کانٹرول کر لیا اس نے قابو پایا خالو اور نانا آئے تو تو بریانی بنی ہوگی خالو اور نانا آئے خالو اور نانا آئے ایک سیر جو تول ایک سیر ایک سیر یہ تو تھا پہلے بزن چلتا تھا اب کلو چلتے ہیں پہلے سیر چلتا تھا اور جو آپ سمتے ہیں جوٹا ایک سیر جو تول عورت کا نام بتا عورت کا نام بتا چاکو تیز ہے چاکو خوب تیز ہے ہماری بھی نظر بہک جاتی ہے چاکو خوب تیز ہے چاکو خوب تیز ہے چاکو خوب تیز ہے سمجھے کی نہیں سمجھے اب آپ پڑھئے ہے کے ساتھ حروف کیسے ملا جاتے ہیں دیکھئے نون اور پلس ہے سمجھے تو یہ پڑھا ہے کہ نا سمجھے نا جیسا ہم منع کر دیتے ہیں نا کوئی پوچھے میں گھر جا رہا ہوں نا سمجھے کی نہیں سمجھے نا تو ہم کرتے ہیں ہا یہ وا ہوا سمجھے ہوا ہوا یہ ہے یہ یا اور ہے یہ سمجھے یہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا کیا کہا ہی لیہا کہا فیجے کر دیتے ہیں آپ کی نون ہے ہی لیہا ہوا یہ بنا ہوا یہ ہی لیہا وہ کاف یہ کہ سمجھے کیا بنا بہا بے یہ بہتیتی بہتی جیم زور جا جگہ بڑا جت جگہ ہیم یا ہم جیم یا جا میم یا ما جا ما سمجھے وہ پان ہے وہ پان ہے یہ چونہ ہے یہ چونہ ہے ہوا بہتی ہے عورت نے کہا عورت نے کہا پانی نہ بہاؤ پانی نہ بہاؤ یہ پا جامہ ہے یہ پا جامہ ہے اس جگہ رہے اس جگہ رہے ہم سے نہ کہے ہم سے نہ کہے کل ہم آپ کو یہ والے حروف سکھائیں گے یعنی کچھ حروف جو ہیں وہ دو حرف سے مل کر بنتے ہیں جیسے ہندی میں ہوتا ہے بھا جھا چھا ڈھا ڈھا لا کھو یہ حروف ہوتے ہیں اس طرح کے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو کل سمجھائیں گے آج ہم آپ کو نون اور ہا کے ساتھ دوسرے حروفوں کی جوائنٹنگ کچھ بتاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے یہ تو ہو گیا آپ کا نون چھمکہ نہیں ہوگا آپ کو یہ دیکھئے یہ ہم بوٹ کو آپ کے مطابق کر دیتے ہیں یہ ہو گیا نون اب ہم اس میں ہے جوڑنگے یہ والا ہے جوڑنگے ٹھیک ہے تو اب اس کو کیسے لکھیں گے ہم ایسے لکھا جائے گا ٹھیک ہے آپ نے بہت جگہ دکھا ہوگا اب ہے کو جوڑ دیتے ہیں دوسرے بواو میں ٹھیک ہے یہ نیچے کنڈا لگ رکھا گیا ہم یہ ہوتا ہے ہے کا کنڈا یہ آپ کنڈا یاد کلو چھتا سے یہ ہے کے ساتھ آئے گا اور کسی بھی حرف میں نہیں آئے گا یہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا ہوا اور اسے ہوا بھی پڑھ سکتے ہیں اب ایک حرف ہم آپ کو لکھتے ہیں یہ بہت استعمال ہوتا یہ یہ پلس ہے برابر کہوتا یہ کلکتے ہیں ان کو یہ اس کی انگلیش کیا آتی ہے دس سمجھے دس مانے یہ قریب کی چیز کے لیے بولتے ہیں ہم یہ اشارہ کرنے کے انڈیکیٹر ہے یہ ٹھیک ہے جب بولیں گے ہم یہ اب ہم آپ کو اور ملا کے دکھا دیتے ہیں کاف اور ہے ملا کے ٹھیک ہے تو ہمیں کہ سمجھے اسے کبھل جائے گا کہ کبھل جائے گا کہ اور اس کو ہم بتا دیں کہا کہا دیکھو یہ لگیا ہے نیچے کنڈا ٹھیک ہے جب بیچ میں ہا آتا تو کنڈا لگیا ہے اس میں یہ شروع میں آتا ہے تو کنڈا لگ جاتا ہے کہا یہ کیا بنا کہا اور ہم با کو جوڑ دیتے ہیں ہاں میں تمجھے پیلاس اور ہاں یہ بنیے گا آپ کا با اس میں آپ جوڑ دیتی تو یہ کیا ہو جائے گا با ہا ٹھیک ہے اور مگر دو چشمی کو آپ نہیں جوڑیں گے دو چشمی کو جوڑنے سے کام خراب ہو جائے گا ہم اس کو اگر با کے ساتھ جوڑ دیں گے دو چشمی تو یہ ہو جائے گا با کیا ہو جائے گا تو یہ باہا نہیں پڑھا جائے گا یہ پڑھا جائے گا بھا کیا پڑھا جائے گا بھا تو یہ باہا نہیں پڑھا جائے گا بھا پڑھا جائے گا بھا اس کو ہم کل کو انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے اب ایک آتھ حرف ہم آپ کو اور سمجھا دیتے ہیں چلو چلو بس ہو گیا اب یہ ہم ہا کے ساتھ آپ کو میم جوڑ دیتے ہیں اس لفظ کا بھی استعمال بہت ہوتا ہے تو یہ ہم یہ ہو گیا کنڈا لٹک گیا نیچے ہاں کا کنڈا لٹک گیا ٹھیک ہے ہم ہو گیا لکھ گیا یہ ہم ہم ہو گیا اب ہم لکھیں گے جگہ جیم پلس گاف پلس ہے تو اب اس کو ملاک کیسے کریں گے جیم یہ بن گیا جگہ کیا بنا جگہ ٹھیک ہے جگہ بن گیا اور ایک لفظ ہم اور لکھ دیتے ہیں جیم پلس میم پلس یہ تھوڑا مشٹر ہوگی لاؤ جلاؤ ہم جامع لکھنے والے تھے یہ ہو گیا آپ کا جیم پلس علف پلس میم اور پلس ہاں تو اب اس کو سب کو ملاک کیسے لے کریں گے جامع کپڑوں کہتے ہیں جامع ٹھیک ہے آج کے سبق ہم یہی پر ختم کرتے ہیں کل کو انشاءاللہ ہم آپ کو دو حروف سے ملنے والے سنگل حروف کا بارے میں سمجھائیں گے اس سبق کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے یہ تھا سولما سبق اس سے پہلے بندہ سبق آپ نے پڑھ لیا ہے ہمارے چینل مائی امام کو آپ سبسکرائب کر دیں اور تھوڑا پندہ بیس میٹ بھائی صاحب نکال لیا کریں سیکھو 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 اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کرو السلام علیکم